اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کو جو آج میں ریمیڈی بتاؤں گی وہ جو کالی کونیاں ہو جاتی ہیں ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں نکلز کالے ہو جاتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کی ایڑیاں وغیرہ یہ سب کالی ہو جاتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور مفید ایک میرے پاس نسخہ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی خاص طور پر بچوں کے کیونکہ وہ باہر کھیلتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے کافی گندے ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں ان کو ہم کس طرح سے بغیر جھاوے کے صاف کر سکتے ہیں اگر آپ مستقل یہ ریمیڈی آزمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاتھ پاؤں بلکل صاف ہو جائیں گے بہت ایزی سی ریمیڈی ہے جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ناظرین اس ٹیمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون ٹرمیرک پاورڈر یعنی حلدی ہمیں لینی ہے اور تھوڑا سا اس کو پیسٹ بنانے کے لیے میں لوں گی ارکے گلاب یعنی روز وارٹر یہ میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ میں آپ کو ایک نیکسٹریلی جو میل جیسے نکالنے کے لیے جسم سے کس طرح سے مہل نکلے گا بہت بہترین ہے تھوڑا سا اور ڈال دیں یہ سوکھا سوکھا سا پیسٹ اس طرح سے بن جائے گا اس کو آپ نے مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائے تو آپ نے ایک لینا ہے ٹیمیٹر اس طرح سے آپ ٹیمیٹر ایک لیں اور ٹیمیٹر کو آپ نے اس کے اوپر یوں کر کے یہ یہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کے ہاتھ پاؤں کا جو میل ہو جاتا ہے وہ سب خود بہ خود باہر نکل آئے گا اگر آپ یہ ملیں گے تو ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں بچوں پہ بڑے بھی اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ ٹیلی یوز کریں گے تو آپ کی ایڑیاں کالی کونیاں اور جو نکلز کالے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہیں ہیلنگ پاور اس میں ہوگی کیونکہ یہ انٹی سیپٹیک ہے ہلتی اور آپ کی سکن بہت نرم ہو جائے گی کیونکہ اس میں روز وارٹر بھی ہے ٹیمیٹر کے ساتھ مل کے یہ چیزیں آپ کے جو اندر کا میل ہوتا ہے اس کن کا وہ بلکل نکال دے گی بہت بہت بہترین ریمیڈی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں جیسے میں نے بتایا بلکل اس طرح سے آپ نے نگڑنا ہے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ بچوں بڑھوں سب کے لیے بہت بہترین ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لئے پلیس چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی